ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن اور ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں دیکھا تھا اس ویڈیو میں ہم لوگ بولین کو فردر آگے دیکھتے ہیں بول کو اور سٹرنگز کو دیکھیں گے تو بول میں کیا ہے ہمارے پاس ایک میں میں نے ٹرو رکھوایا ہے ایک میں فالس رکھوایا ہے اور یہ ٹائپ چیک کی ہے جیسے ہم نے پہلے کی تھی اور یہ ٹائپ جب چیک کی تو اس نے پرنٹ کروا دیا یہ بول ٹائپ سے بلونگ کرتے ہیں ٹائپ ہے تو اس کے بعدجی next لائن ہے ٹائپ ٹائپ کا کیا مطلب ہے ٹائپ کے اندر میں بس ڈرو ہے اور ا ایف میں اندر فالس ہے اینڈ کا آپریشن تب ہی ٹرو ہوتا ہے جب دونوں کنڈیشن رکھوں کی ہے آپ ٹائپ تو اینڈ کے آپریشن میں دیکھیں یہ ف şunu کرتے ہیں تو اگر دونوں ٹر ہوتی تو تب ہی اس نے پرنٹ کروانا تھا اور کے آپریشن میں اگر ایک بھی ٹرو ہو جائے تو وہ ٹرو پرنٹ کروا دیگا دیکھیں اسی طرح سے note کا operation کیا کرتا ہے اب t کے اندر true ہے تو note t کا مطلب کیا ہے اس کو false کر دو تو اس نے false print کروا دیا print t is not equal to f true false کے equal نہیں ہے تو یہ تو مطلب logical بات ہے کہ true بھی print کروائے گا کیونکہ true false کے equal نہیں ہوتا اسی طرح سے آپ نے if false کی بات کی تھی ہم لوگ false کے اندر and or not اس طرح کی چیزیں بھی use کرتے ہیں تو c program کے اندر ایک میں نے دو variables بنا لیا a کے اندر 2 b کے اندر 2 if a is double equal to 2 and b is double equal to 2 تو conditions true ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے یہ condition true ہو جائے گی تو یہ پہلا جو print ہے yes it is true یہ print کروا جائے گا اور یہ میں نے ایک extra اندر add کی تھی else if کی جگہ پہ آپ اس میں لیکھتے ہیں e l i f ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ double dot کے ساتھ یہ جو column ہے یہ آپ نے لگانا لازمی ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ تھوڑا space کے ساتھ enter جیسے آپ ادھر click کر کے enter click کرتے ہیں تو بائی ڈی فالٹ یہاں پہ آپ کا cursor blink کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس جگہ پہ print نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے تو وہ اس میں یہ آپ نے اس کا حیاء رکھنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس نے میرے پاس print کروا دیا yes it is true تو یہ بات ہوگی تھی ہمارے پاس bool کی if اور else کی بات ہم نے کر لی اب نیکسٹ بات کرتے ہم strings کی ہم کس طرح جو دو string کو concatenate کروا سکتے ہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں اب میں نے ایک hello کے نام سے variable بنایا جس کے اندر میرے پاس hello پڑا ہے ایک word کے نام سے variable ہے جس کے اندر میرے پاس word پڑا ہے اب جب میں print اس کو print کروانا چاہوں گا تو وہ hello print کرے گا ٹھیک ہے اور اگر میں hello یہاں پہ word لکھ دوں گا تو یہ والی string یہاں پہ print ہوگی اگر اس کی length چیک کرنی ہے تو len آگے brackets میں hello لکھوں گا یہ والا variable تو مجھے اس کی length بتا رہا ہے 5 ٹھیک ہے 1,2,3,4,5 اس کی length ہے 5 ٹھیک ہے تو اس نے print کروا دیا اب میں hello اور word دونوں کو combine کرنا چاہتا ہوں کنکیٹینیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک string کے اندر رکھوانا چاہتا ہوں تو میں نے ایک نئی string لکھوائی hw ایک میں نے لکھا hello یہ لکھا پہلا variable plus درمیان میں میں نے یہ اب دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں space add کی پھر plus کیا اور پھر word ٹھیک ہے یہ والا word variable یہاں لکھا hello کے اندر hello ہے اس کے بعد space آ رہی ہے اور پھر word اور hw کے اندر رکھوا دو تو کنکیٹینیشن string میرے پاس آگی یہ دیکھو hello پھر space اور پھر word تو آپ کنکیٹینیشن بہت ہی سادے طریقے سے اس میں کروا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ نے یہ دیکھیں h12 ہے میرے پاس hello word comma 12 if you want to store 12 digits with hello words ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ hello word کے ساتھ ایک نمبر کو بھی رکھوانا چاہ رہے ہیں سوری ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے پہلے دو strings کو کنکیٹینیٹ کروا ہے تھا میں ان string کے ساتھ 12 ایک انٹیجر value کو بھی کنکیٹینیٹ کروانا چاہ رہا ہوں تو اس نے مجھے h12 کے اندر میرے پاس hello word اور اس کے ساتھ 12 رکھوا دیا ٹھیک ہے اب جب میں اس کو پرنٹ کرواتا ہوں یہاں سے تو اس نے میرے پاس hello word اور 12 پرنٹ کروا دیا تو یہ بھی ایک میتھرڈ ہے کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے اب ان strings کو ہم فردر دیکھتے ہیں کسی کو capital کروانا ہے کسی word کو upper کرنا ہے lower کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں کیا کرو s کے اندر میرے پاس پڑھا hello ٹھیک ہے اب as to capitalized جب میں کرتا ہوں تو میرا یہ جتنا بھی hello ہے نا تو یہ سارا کا سارا آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس تو اس نے مجھے جیسے میں capitalized کا function چلاتا ہوں تو اس نے صرف پہلا word جو ہے میرا capital کر دیا جس طرح سے names میں پہلا word آپ کے پاس capital ہوتا ہے اور باقی سارے small ہوتے ہیں تو اس نے مجھے as to capitalized نے میرے پاس یہ کام کر کے دکھایا اب میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے capital ہو جائے مطلب اپر case میں چلے جائے تو simple آپ لکھو گے print as to upper ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گے کہ یہ سارے کے سارے capitalized ہو گئے اب میں چاہتا ہوں ان سب کو lower میں convert کر دو تو اب اس میں جو capital lb آیا رہا تھا یہ جو جو بھی capital ہے ان سب کو lower میں کر دے گا convert تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے یہ lower میں convert کر دیا اب میں کیا کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ spaces add کر دیں ٹھیک ہے r just کا مطلب ہے کہ right side پر spaces add کر دو کتنی spaces add کر دو 7 تو اس نے یہاں پر 7 spaces add کر دی left side پر کر دو تو اس نے وہ کر دی spaces add کر دی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے center میں ہے اور مطلب center میں کر دے گا اور اس طرح سے as to replace جہاں جہاں پر میرے پاس l جہاں پر میرے پاس l تھا وہاں پر رکھوا دو e l l ٹھیک ہے تو اس کو جیسے ہی یہ l ملا یہ جو اے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ اس نے یہ e l l کو replace کر دے تو آپ کو اب پتہ چل چکا ہے کہ ایک string کے اندر ہم لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم اس کے پروگرام نہیں لکھنے پڑتے ہیں ہم لوگ directly ان کو call کرتے ہیں اور ہمارے پاس capital small upper اور right right اور left side پر آپ نے adjust کروانا یہ replace کرنا ہے کسی بھی string میں تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں تو آج تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تو اب تک مجھے اجازتیں اللہ حافظ